جانگیر جدون صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا جانگیر جدون صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی یہ وعدہ ماف گواب بنیں گے ہمارے ہی چینل پہ آمیر مطین صاحب نے یہ خبر بھی کوئی چار جولائی کو بریک کی تھی کہ یہ جو ہے بہت ممکنہ طور پر بہت جلد آزم خان صاحب ہے محمد آزم خان صاحب یہ وعدہ ماف گواب بنیں گے اور آج ہم ایک سو چوسٹ کا بیان دیکھ رہے ہیں لیکن جو پی ٹی آئی کا جو سوال ہے کہ گم شدہ شخص جس کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی ہے پولیس تلاش کر رہی تھی وہ اچانک کیسے ایک سو چونسٹ کا بیان دے دیا انہوں نے کیا ان کو کسٹڈی میں لیا گیا تھا ان سے انویسٹیگیشنز کی گئی تھی اس کے بعد ایک سو چونسٹ کا بیان آتا ہے اور یہ کیا وعدہ ماف گواب بننے کے لیے یہ ایک پہلا قدم ہے جانگیر جدون صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر سارے جس میں آپ نے بہت بڑا یادہ کی ہے پوری میں اس کی بتا دیئے اس میں دیکھیں جو پرنسپل سیکٹری تو پرائیم نیسٹر ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام جو پرائیم نیسٹر اس کی کانسٹنٹ کے بغیر نہیں کرتا جو بھی فائل جاتی ہے جائے وہ سائیبر ہو وٹیور فائل ہو وہ پرنسپل سیکٹری کی پرنسپل ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر کام اس کے ذریعے ہوتا ہے تو اگر سائیبر کے ڈسکلوز کرنے پر پبلک کری کوئی افنس بنتا ہے تو اس میں آزم خان برابر کی شریک ہے نمبر وان نمبر ٹو اگر آپ نے آزم خان کو بچار کے اس کو گواہ بنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی فائلنسی کسی کے پاس وہ اس کو دکھائی ہوں گی کہ یہ آپ کے معاملات ہیں اگر یہ بیان دو گے تو اس طرح ہو جائے گا یہ نہیں دو گے تو اس طرح ہو جائے گا تو اس طرح دیکھیں نا اگر آپ کو ایک جنین کیس بھی تھا تو اس کو آپ نے خراب کر دی ہے میرے حال میں میں اس کے اندر کوئی وزن ہے اس کے اندر ریزنگ ہے ریزنگ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو نو جون سے وہ بندہ لا پتا ہے اس کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے اس کا اسلام آئی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن فائل ہو چکی ہے تو اس میں پولیس نے جواب دیا جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کس نے اٹھایا ہے نہ کوئی سیف سٹی کیمرہ کے اندر موجود ہے نہ کسی جنسی کا کوئی پتہ چل رہا ہے تو پھر آزم خان اچانک کس طرح کس سے برامد ہوا کس طرح پھر اس نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی اور میں لیگلی بتا دوں اس سٹیٹمنٹ کی اندر آئیز آف لا کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ نے اس کی سٹیٹمنٹ پر یہ مقدمہ قائم کرنا ہے تو بکتی طور پر ان کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے جو آپ بنانا چاہیں تو وہ جو اصلی کیس ہے وہ بھی آپ نے ان کی ون سٹیٹمنٹ اندر دیز سرکمسٹانسز لے کے کیس کو خراب کر دیے جنگی جدون صاحب ایک عام تاثر یہ ہے کہ جب ایک سو چونسٹھ کا بیان لینا ہوتا ہے تو جس سے لے رہے ہوتے ہیں اس کو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کسی زور زبردستی کے تحت تو نہیں دے رہے یا آپ اپنی سویٹ ویل کے تحت دے رہے ہیں جس طرح ہمیں یاد ہے جب اس آگڈار صاحب کا ایک ایک سو چونسٹھ کا بیان بہت پاپلر ہوا تھا ہدیبیا ملز کے حوالے سے اس میں وہ پہلے چار صفے لگے ہوئے تھے کہ بقاعدہ ٹائم دیا جاتا تھا اور پھر دوبارہ ان سے بیان حلفی لیا جاتا تھا کہ اب آپ پھر بتائیں ہمیں اس میں جو سیٹل لاؤ ہے جی یہ اب تو میرے پاس تو ٹیسٹڈ کاپی نہیں ہے اب ٹیسٹڈ کاپی ہے گی اب جس میں اسٹیٹ کے پاس اس کو لائے گیا وہ بھی خوفیہ رکھا گیا ہے یہ تو آج میڈیا کو ڈسکلوز کیا گیا ہے اب یہ سٹیٹمنٹ کہاں سے کس نے ڈسکلوز کیا ہے یہ تو افیشل ریکارڈ ہوتا ہے ایجنسی کا اگر یہ ایف آئیے کے پاس تھا ایف آئیے انکواری کر رہی ہے ایف آئیے نے ان کا یہ بیان ریکارڈ کر رہا ہے تو انہوں نے پہلے تو میڈیا کو چلو جس نے ریلیس کر دیا ہے نہیں کر رہا چاہی تھا دوسرا اس کے اندر ایک کریمینل پروسیجور کورٹ کے اندر سری سکسٹی فور کا ایک پرابر پروسیجور ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کس طرح ریکارڈ کر دی گئی پھر اس نے جو سٹیٹمنٹ ہے ریکارڈ کی ایفیڈنس کے اندر ایڈمیزیبیلیٹی ہے وہ سکوٹ ٹو سکسٹی فور جے جو سیکشن اس کے ارپی سی کا وہ کنسٹر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایکیوز اگر بیان دے رہا ہے اگر وٹنس ہے اب یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے ایز ایک کو ایکیوز بیان دی ہے یہ ایز ای وٹنس بیان دی ہے اگر اس نے وٹنس بیان دی ہے تو امران خان کو الیکیشن کیونکہ میں نے پھر باقی پینلس کی طرف جانا ہے ایک چیز لاہور ہائی کورٹ نے سترہ جولائی کو جو ہے وہ حکم امتنا خارج کرتے ہوئے ایف آئی اے کو آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے اور اس سائیفر کے حوالے سے بھی دو آڈیو لیکس جھوڑی ہوئی ہیں تو اب کیا یہ جو ون سکسٹی فور کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کیا اس میں تقویت اس کو دیتی ہے کہ اس کو بھی اب انویسٹیگیٹ کیا جائے کیونکہ آڈیو لیکس کے حوالے سے بہت سارے سوالات آتے تھے کہ جی بہت ایک کمبرسوم پروسیجر ہے جس میں کہ جی کس نے کروائی کون کر رہا تھا کس نے کی کرنے والے جس کی آڈیو ریکارڈی اس کی اجازت تھی نہیں تھی پرسنل ڈومین میں انفرنجمنٹ ہے اور بہت سارے یہ میں آپ کو دیکھیں آڈیو پہ ایک جسٹس خوصہ صاحب جاتے 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 ججمنٹ دے گئے پی ایل ڈی دو آرونیس جنبیزہ اسٹاک بیگ والے کیس میں اس میں آڈیو کو ثابت کرنا اتنا مشکل ہے کہ کم از کم جو ہے جو انہوں نے ججمنٹ دی ہوئی ہے اگر اس کی روشنی میں آپ کریں گے تو کوئی بھی آڈیو ویڈیو ثابت ہوئی نہیں سکتی اور دوسری بات کہ سلامباد آئی کورٹ نے آر ایڈی جو وہ ساکب بیٹا ہے اپنا چیف جسٹس صاحب کا جو آئیکس نے ان کے بیٹے کے اس میں سٹے دیا ہوئے اس میں اس نے مائیکل سے پوائنٹ کی ہوئے اور اس نے یہ کیتا ہے کہ یہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی ہے اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے تو اس میں بھی ابھی آر ایڈی ایک میٹر سبجیوڈس ہے تو میرے حال میں اگر آڈیو پہ دیکھات کریں گے تو ان کے لیے اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا کہ آڈیو کو کس طرح کورٹ کے اندر اصل دیکھیں آپ نے کلیکشن آف ایویڈنس کرنی ہے ایسی ایویڈنس کرنی ہے جو آپ کے کیس کو سپورٹ کر سکے اگر آپ نے کیس کو خراب کرنا ہے آپ بان سکسی فور کا سٹیٹمنٹ دیکھیں تو جن سرکمسٹانسز کے تحت ہو رہا ہے یہ کبھی بھی کوئی بھی لا اس کو ایڈمیزیبل نہیں کرے گا نیشن سیکرٹ ایکٹ اس کی جنسی کی کسٹیڈی میں کوئی بھی بیان اس کی کسٹیڈی میں ہوتے ہوئے یا اس کو دوبارہ پر اس کی کسٹیڈی میں ہوتے ہوئے دیں گے وہ انڈیوسمیٹ کا بیان ہوگا وہ انڈر پریشر ہوگا وہ انٹیمنیڈیشن ہوگا صحیح